السلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں چیری کمپورٹ یا چیری سوس اور چیری فلنگ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے ہم چیری کی جیم بھی بنا سکتے ہیں اور ہوم میٹ اس دا بیسٹ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں ایک پین اور اس میں ایڈ کریں گے چیریز جو کہ میں نے ڈی سیٹ کر لی تھی یہ تقریباً 250 گرام کے قریب ہیں یعنی کہ ایک کپ چیریز میں نے استعمال کی تھی اور اس میں شگر ڈالی ہے جو کہ ان چیریز کے لیے پرفیکٹ تھی باقی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ لی اور اب اس میں ہم ڈالیں گے وارٹر ون فورت کپ بہت کم پانی اس میں جاتا ہے کیونکہ یہ خود سے بھی پانی چھوڑ دیتی ہے اب ہم ان کو کریں گے کوک میڈیم فلیم پر چیز سے سات منٹ لگتے ہیں اور یہ بہت اچھا سا جو ہے چیری ساوس ریڈی ہو جاتا ہے اب دیکھیں یہ کوک ہو رہی ہیں پانس سے چھے منٹ گزر چکے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے لیمن جوس لیمن جوس میں نے اس لیے ڈالا ہے کیونکہ اس سے ایک توٹ ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور دوسرا وہ نیچرل پریزرور کا کام بھی کرتا ہے یہ ڈالا ہے ون ٹی سپون کے قریب اس سے کیا ہے اس کی لائف بھڑ جائے گی ٹھیک ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے کارن فلار ون ٹی سپون میں نے لیا تھا اور اس میں ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ وارٹر ایڈ کیا اور اس کو ان چیریز میں ڈال دیا اس کے بعد ہم اس کو کوک کریں گے دو منٹ کے لیے جی تو ہمارا جو ہے چیری ساوس وہ ریڈی ہو گئی ہے اسی طرح سے جو ہے اگر آپ اس کو فلنگ کے طور پر استعمال کرنے تو اس کو تھوڑا سا اور بھی ٹھک کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو ٹرانسفر کر لیتے ہیں ایک بال میں اور بال میں ڈالنے کے بعد ہم اس کو کر لیں گے تھنڈا ٹھیک ہے جیسے ہمارا ساوس جو ہے وہ تھنڈی ہو جائے گی تو آپ اس کو ایک جار میں ڈال کے بھی جو ہے وہ ریفریجیٹر میں رکھ سکتے ہیں اس کو 근�ہارا ساوس رہے ہیں اور آپ اگر آپ فوراں بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کو تھنڈا کرنے کے بعد استعمال کیا جا سکتا ہے یہ پائس کے لیے بیسٹ ہے اس کے علاوہ کیگ میں استعمال کیا جا سکتا ہے اسے ہم چیز کیکس بنا سکتے ہیں بلیک فوریسٹ کیک کی فیلنگ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں بریڈ پر لگا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے دب جیسے چاہیں آپ استعمال کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھ لگے تو زائیک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ